اسلام علیکم ناظرین پروگرام تاجر اور تجارت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شفقت میاں ناظرین ملکوں کے مختلف مسائل نظر آتی ہیں لیکن ان مسائل کے حل کے لیے ہم حکومت وقت کی طرف دیکھتے ہیں اور حکومت وقت کے پاس اتنے وسائل نظر نہیں آتے کہ وہ ان مسائل کو حل کریں اسی معاشرے کے اہم ترین طبقہ جس کو تاجر طبقہ کہتے ہیں تاجر طبقہ اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہے تو وہ بڑے آسانی کے ساتھ ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے ترسٹ ہونا بہت ضروری ہے اسی معاشرے کے اندر یہی طبقہ جس کو تاجر کمیونٹی کہتے ہیں اس میں بشمار ایسے لوگ مجود ہیں کہ جو اس معاشرے کے اندر جو مختلف مسائل ہمیں نظر آتے ہیں ان کے حل کے لیے عملی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکل ایسے ہی ایک صاحب جن کا نام فرہان سرور ہے وہ بلکی سرور ہسپیٹل کے نام سے ایک ہسپیٹل چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بشمار ایکٹیوٹیز ہیں جن کے اندر یہ انوالب نظر آتے ہیں اور اس معاشرے کے جو اہم ترین مسائل ہیں ان کے حل میں اپنا قلیدی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فرہان سرور صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں خوشاندید کہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی جو آپ کی ارگنائزیشن ہے اس کا کام کیا ہے اور آپ کو یہ جو خدمت خل کی موٹیویشن یہ کہاں سے ملی میرے والد صاحب انیس سو ستر میں ایک دکان دار تھے اور وہاں سے ان کو ان کی عادت تھی کہ شام کو جو کچھ بچتا تھا وہ جا کے گلاب دیوی میں دیکھ کر آتے تھے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا پھر ایک سپورٹر بنے سعودی عرب جاتے تھے وہاں جا کے مسلمان تھے سارا کچھ دیکھتے تھے وہیں سے چلتے 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 انہوں نے اپنے والد کی نام کی کیونکہ والد جوانی میں ڈٹھ ہوگی تھی ان کی والدہ بیوہ جلدی ہوگی تھی تو انہوں نے اپنی فیکٹی کے بعد چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی اور حجی شیخ نجیب الدین کے نام سے انہوں نے ڈسپینسری چلائی پہلی فیکٹی پہلی ڈسپینسری دوسری فیکٹی بنائی دوسری ڈسپینسری تیسری فیکٹی بنائی تیسری ڈسپینسری شروع سے میرے والد صاحب یہ ڈسپینسری ہی بناتے ہیں یہ جو موٹیویشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈسپینسری بنائی اور ڈسپینسری چلتی چلتی آج آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی بڑے لیول پر کام کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان ڈسپینسری کو ہسپٹل میں چینج کر دیا وہ جو موٹیویشن آپ کے فور فادرز کی طرف سے آپ کو مل رہی تھی کیا وہی موٹیویشن آپ کو تھی یا اس کے علاوہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو زندگی کے بنیادی سہولتیں جو تھی ان کو محیصر نہیں تھی انہوں نے بھی آپ کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ کیا دیکھیں سر آپ کے پاس لازمین ہیں امپلوئیز ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں پینٹ دیکھتے ہیں پھر بات قسمتی سے میرے والد صاحب دو ہزار نو میں قومے میں چلے گئے پھر ہم نے ان کو جب لے کر خود ہسپیٹل میں گئے انفورچنلی وہ ایسی بیمار میں جس کے لئے ہمیں میو ہسپیٹل میں جانا پڑا صاحب ہم نے میو ہسپیٹل دیکھا کبھی ہم میو ہسپیٹل میں نہیں گئے تھے صاحب میو ہسپیٹل میں دیکھا ہمارا خیال تھا کہ میو ہسپیٹل کو بہت اچھا ہسپیٹل ہوگا جب انٹر ہوئے ہیں ہم کہے دیکھا کہ کہاں آگئے ہیں وہاں ڈاکٹر کسوری ہوتے تھے اور ڈاکٹر اتر ہوتے تھے رات کو ہم جاتے تھے سرجمنٹ اور شام کو صبح آتے تھے میو ہسپیٹل زمین و آسمان کا فرق تھا تو ڈاکٹر کسوری نے کہا اور ڈاکٹر اتر نے کہا کہ یہ دیکھا ہے فرق میں کہا یہ کیا ہے پھر جی وہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں that was a day کہ پھر ہم نے میو ہسپیٹل میں کام شروع کیا کرتے 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 اچھا آپ نے میو ہسپیٹل کے اندر بھی کام کیا میو ہسپیٹل میں آپ نے کیا کام کیا میو ہسپیٹل میں جی پہلے ہم نے دو ہزار گیرہ میں جی پہلا نیرو وارڈ جس کو دماغ کا جو ڈپارٹمنٹ اس میں وارڈ بنایا تھا ہم نے اور اس کے بعد اسی وارڈ کو کیونکہ ہم بابا کو وہاں لے کے جاتے تھے تو وہاں برہی عجیب سی پیتھیک پوزیشنز تھیں پیتھیک پوزیشنز تھے لائٹ نہیں ہے لفٹ نہیں چلتی تھی اب ہم نے مجبوری تھی ڈیڈی کو لے کے وہاں جانا کیونکہ دکٹر کسوری وہاں آویلیبل تھے یا وہ سرجیمنٹ میں تھے تو سرجیمنٹ میں وہ مشینیں تو تھیں لیکن وہاں دکٹر کسوری کامفرٹیبل نہیں ہوتے تو پھر انہوں نے کہا یا تم یہاں آو پھر ہم نے کہا جی ڈاک ساب اب ہمارا باپ جو یہاں آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے میرے مانا کہا تمہارا باپ آتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہم نے پھر وہاں سے سٹارٹ کیا اور پھر جناب جی پہلا آوارڈ مکمل کمپلیٹ with every facility آپ جا کے دیکھیں میرا رب کا شکر گزار ہوں جی کہ we did the best one اچھا لوگ جو ہے وہ تاجر کمیونٹی کے حوالے سے ایک concept ہے کہ تاجر جو ہے وہ محض اپنے جو ذاتی مفادات ہے اسی پر فوکس رکھتا ہے لیکن آپ جیسے لوگ جیسے آپ ابھی اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کی فیملی کے لوگ معاملات میں involved تھے وہ اس سے جو ہے وہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا آپ کی پوری فیملی کو اس کا سامنا کرنا پڑا جس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب اب ہم جو ہے وہ فلائی کاموں کی طرف آئیں گے health کے اوپر کام کریں گے تو وہ جو motivation تھی باقی لوگوں میں بھی آپ کو نظر آتی ہے یا آپ اس کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے دیکھیں جی بہت ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ذکاة ہم شروع سے ہی ہمارا way of life ہے جی کہ پہلی رمضان کو ہم جہاں مرضی ہوں پہلے والے سب کی responsibility تھی تب تک تو ہم اس میں آتے نہیں تھے لیکن 2009 کے بعد پھر responsibility میرے پہ آگے ہم چار بھائیوں کے بعد ہم جہاں مرضی ہوں یورپ میں ہوں پاکستان میں ہوں دبائی میں کیوں ہمارا head office دبائی میں ہے ہم پہلی رمضان کوئی سب جگہاں کٹھے ہو جاتے ہیں چار بھائی اور ہم نے اپنی ذکاة فرانس صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر بزنس کے اندر سے ذکاة نکالی جائے جیسے آپ نے ایک سسٹم بنایا تو اس سے معاشرے کے اوپر اور پھر آپ کے بزنس کو کتنی زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو productive جو ہے وہ ایکسپورٹ ملتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ترقیہ آتی ہے سر جی میں تو کہتا ہوں دعائی ہی مانگنی چاہیے یہ اللہ ذکاة برہا دے ذکاة برہانے کا مطلب ہے اگر میری ڈھائی لاکھ ذکاة ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے نائنٹی سیون ایڈا ہاف لاکھ پروفٹ میں کی پروفٹ مانگوں جی اللہ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ یہ ذکاة برہا دے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ آپ نے اپنا بزنس چاہے وہ اللہ کے ساتھ کرنا شروع کر دیا ہے آپ ٹیکنیکلی اللہ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے دیکھیں جی میرے والد صاحب ایک چھوٹا سا دکان دار لنڈے بزار سے آج بہت بڑا آدمی بنا صرف اس کی دعا یہی تھی وہ حرب شریف میں جا کے یہی دعا مانگتا تھا میری ذکاة بڑھا تھے اور آج بھی ہم یہی دعا مانگتے کہ ہماری ذکاة اچھا فرانس اب دور پر ذاتی دور پر کوشش کر رہے ہیں اور بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس کو بڑے لیول پر شروع کیا جائے آپ جیسے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ شامل کریں اور پھر پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس اس مشن کو لے کر چلیں میرا خیال ہے جتنے بھی ہم بڑے بزنس مین لاہور سے ٹاپ ہنڈرڈ ہی پکڑ لیں تو ہمیں گورنمنٹ کو اس بات کو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ ہو ایک تو اس میں جو بنیادی سہولتے ہیں وہ نہیں ملتی دوسری سائٹ پر اگر کوئی آپ جیسا یا کوئی اور دوسرا تیسرا شخص وہاں جا کر ان کی سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں بھی آپ کو بیروکریسی کی طرف سے سیاستدانوں کی طرف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہرڈلز ہی ہرڈلز ہرڈلز ہی ہرڈلز بہت پرابیم اچھا آپ نے جو اپنا ہسپیٹل بنایا ہے اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ کا ہسپیٹل بن کیا اس سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس وقت ڈیالیسز کا پنجاب کا میرا ذاتی خیال ہے بگس ہاسپیٹل آف پنجاب ہے 50 ڈیالیسز مشینیں لگی ہوئی ہیں آپ خود جا کے دیکھ لیں پانچ ماہ ہو گئے ہیں 53 پیشنٹس کی ایوریج ہو گئی پر ڈے مشینیں خالی پڑی ہیں پیشنٹس نہیں ہیں ہر قسم کی وہاں سہولت ہے ایون کے انجیکشن ٹیسٹ بلڈ ٹرانسفر ہر چیز کی اویلیبلیٹی ہی آپ خود جا کے دیکھیں اور وہاں کسی کو نا نہیں ہے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ نے صافیوں کے ساتھ بھی ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس میں پریس کلب کو آپ نے شامل کیا ہے پی ایف یو جے کو شامل کیا ہے یہ آپ کو خیال کیسے آیا دیکھیں جی وہ بھی بھائی ہیں روز ملتے ہیں روز ہماری ملاقات ہوتی کبھتانے پر اجزے کے ان کو چھو جاتی وہ بھی بھائیوں کے بھی مسائل ہیں کبھی روز کبھی کبھی ہر تعلو بھی گئے کبھی ملاقات ہو جائے دی کسی فنکشن میں ملاقات ہوتی ابھی ایکسپورٹ رافی ہمیں پھر دوبارہ مل رہی ہے پچھلے ساتھ بھی ملاقات ہوئی وہ بھی آپ ہمیں بھائی ہیں سنتا ہوں ملتب آپ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ ادارہ ہر وہ طبقہ کے لوگ جو فیسلیٹیٹ ہونا چاہتے آپ کے اس ہسپیٹل سے یا آپ کی یہ جو ارگنیزیشن ہے وہ اس سے ہو سکتے ہیں سب ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیوں گورنمنٹ کی طرف دیکھیں آپ ابھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ اس کو کلیکٹیویلی اور بشمار بڑے بڑے جو ہنڈرڈ بیٹ ٹیکسپیرز کا جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ انیشیٹیو آپ لیں اور یہ جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ فوری حال ہو سکتے اور ہمیں حکومت کی طرف سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے تو پھر اکٹھے ہو جائیں تو کیا یہ انیشیٹیو لینے کے لیے آپ تیار ہیں اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو مجھے تو کوئی طرح ہے لیکن اکٹھے ہوں گے نہیں اکٹھے کرنے پڑیں گے دیکھیں یہ تمہارے لیڈرز کا کام ہے جی جو چیمبرز میں بیٹھے ہیں فیڈریشنز میں بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ذکات دینے کو تیار ہیں یہ تو ذکات انہوں نے دے نہیں میں تو دے رہا میرا تو خاندان دے رہا ہے میری فیملی تو دے رہی ہے اچھا آپ نے جہاں پاکستان کے اندر اس پیسے ہوئے طبقے کے حوالے سے کام کیا اور اسپیٹل بنایا اور اس کے علاوہ رمضان کے اندر آپ کی کافی مختلف ایکٹیوٹیز چلتی رہتی ہیں دسترخان بھی آپ لگاتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ دنیا کے اور ممالک کے اندر بھی یہ کام کیا لیکن جب آپ وہاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پاکستان کا نام آ رہا ہوتا ساتھ مطلب یہ ہوا کہ آپ پاکستان کے لیے پاکستان کے ایک پیس امباسیڈر کے طور پر پوری دنیا میں اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے کرنا چاہیے ساں کیوں نہیں کرنا آخر جانا تو ہم نے دو بٹ بے چھے فٹ میں ہے نا ہم بھول جاتے ہیں وہاں کسی برینڈ نے کام نہیں آنا there is no brand وہ صرف قبر ہی ہے اور کچھ نہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو موٹیویشن ہے یہ ہر شخص میں اگر آ جائے اور اس کو اصلیت کا اندازہ ہو جائے کہ ان کا اصل جو ہے وہ یہ ہے تو پھر ان کو یہ موٹیویشن ملے گی یا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے خاندان کے اندر ایسے مسائل تھے یا جس کے خاندان میں ایسے مسائل ہوں گے اس کو موٹیویشن ملے گی اس کو تو خیل سمجھ آ جائے گی لیکن میں نے سات سال اپنا باپ کو قومے میں دیکھے نہ میری ماں بیوہ تھی نہ میری ماں سوہاگن تھی نہ ہم یتین تھے نہ ہم باپا لگتے لیکن نا میں یتین تھا نہ میں باپا لگتے کیا تھا نہ میری ماں سوہاگن تھی نہ وہ بیوہ تھی کیا تھا سات سال اچھا آپ اپنی والدہ سے بڑی پیار اور محبت کا ہمیشہ ذکر کرتے ہوتے ہیں کیا اس سارے کام میں ان کی موٹیویشن بھی کہیں نہ کہیں سارا کچھ ہے ہی وہ ہمارے لئے تو سب کچھ ہوئی ہے ہم تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں اچھا فیملی کے آپ کے سارے لوگ بعض لوگ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ویل فیر کی حوالے سے تو کوئی ایک ہوتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے آوائیڈ کیا جائے آپ کی فیملی میں بھی کیوں نہیں کیونکہ ہمارے باپ کی ہماری والدہ کی ٹریننگ ایسی پیچھے سے ہماری دادہ بھی ایسی ہماری ساری فیملی ہی ایسی بچہ آپ بیسیکلی تو انڈرسٹ لسٹ ہیں ایکسپورٹر بھی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈرسٹری اور ایکسپورٹ جو ہے اس کو مسائل ہیں یا یہ بہت اچھے طریقے سے فلورش کرتی نظر آ رہی دیکھیں صرف ہر چیز میں مسائل ہیں مسائل کا زندگی کا نامی مسائل ہے اب آپ اس کو خوشی سے ایسیپٹ کر لیں یا اس کا سلوشن کریں آپ کو مسائل نہیں ہے میڈیا میں کس کو مسائل نہیں ہے زندگی میں اس کا سلوشن کرنا بجائے کہ آپ حکومت وقت کی طرف دیکھیں اداروں کی طرف دیکھیں آپ کو اپنا سلوشن خود ڈونڈنا چاہیے خود ڈونڈنا کچھ چیزیں آتی ہیں ان کو سوچیں سمجھیں کہ جان بوجھ کے کھائی بھی جائیں اور رو ہی جائیں نو تیار سلوشن اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری لگانے کا زیادہ فائدہ ہے یا اس کے علاوہ کسی اور ملک میں جیسے ابھی ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں ہم دبائی کی بات کرتے ہیں میں تو چائنہ چھوڑ گے واپس پاکستان آ رہا ہوں میں سمپل اگزامپل دیتا ہوں دو ہزار نو میں ہماری ایک بلین ایکسپورٹ تھی آج سولہ بلین میں کیوں پاکستان آئے اور میں تین انڈسٹری آرڈ آ رہا ہوں میں پاکستان کی واپس ریزن ہے کہ پاکستان پاکستان ہے بیسٹ پنٹری مائی لیبر چیپ ہے مسائل ہر جگہیں سر افریقہ ہمارے قریب ہے سب سے بڑی انڈسٹی جہاں نہ کوئی بوٹنگ ہاں بستے ہیں کوئی اشیوٹ نہیں ہیں آپ جہاں سے مرضی بزنس کریں لجیسٹکلی ہماری ویری سیف اور اوپر سے ہمارا چائنہ کا گفت آگئے آپ کون سے گفت کی بات کر رہے ہیں آپ سی پیک منصوبے کی بات کریں آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کیلئے گیم چینجر منصوبہ ہوگا اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے عام کمیونٹی جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر بھی پڑے گا سرگ آئیم ہنڈر پرسنٹ شور سی پیک is the future of the پاکستان پاکستان کمیونٹی پاکستان بزنسمن جو اس کو پوزیٹیو لے کے چلیں گے سمجھیں گے